بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اس چیپٹر میں ہم بات کریں گے ڈسین کنسٹرکٹ کی ڈسین کنسٹرکٹ کیا ہوتا ہے اور کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایک نیو چیپٹر ہے اس سے پہلے ہم نے ڈسین کنسٹرکٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اوکے ڈسین کنسٹرکٹ سے مراد کیا ایچولی آپ اب تک چند بیسیک پروگرامز لکھنا سیکھ چکے ہوں گے لیکن اب تک آپ نے جتنے پروگرامز لکھے ہیں ان میں ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ آپ کے جو پروگرامز کا سٹرکچر ہے یہ بلکل سیکوینشل سٹرکچر ہے سیکوینشل سے مراد کیا ہے کہ آپ وائد مین کے بعد جتنی بھی سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں سٹیٹمنٹ 1, سٹیٹمنٹ 2, سٹیٹمنٹ 3 سٹیٹمنٹ 4, سٹیٹمنٹ 5 جتنی بھی سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک سٹیٹمنٹ اسی ترتیب سے execute ہوتی ہے جس ترتیب سے اسے لکھا گیا ہے number 1 number 2 ان میں سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ skip نہیں ہوتی means یہ سٹیٹمنٹ execute ہوگی اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ اور ultimately آپ کا پروگرامز کا کنٹرول جو ہے یہاں سے باہر آ جائے گا اس طرح کے سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں سیکوینشل سٹرکچر سیکوینشل سٹرکچر کے اندر آپ کی جتنی بھی سٹیٹمنٹس آپ نے لکھی ہوتی ہیں پروگرام میں وہ تمام سٹیٹمنٹس execute ہوتی ہیں one by one اور ان میں سے کوئی سٹیٹمنٹ skip نہیں ہوتی ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ وہ execute ہوتی ہیں جس ترتیب سے آپ نے لکھا ہوتا ہے لیکن decision construct کیا ہے decision میں decision کا اگر ہم لفظی مطلب لکھیں کہ decision کا لفظی مطلب کیا ہے تو آپ سوچیں گے فیصلہ کرنا جب آپ فیصلہ کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں you choose among alternative choosing among alternative جب آپ decision کرتے ہیں تو actually آپ کے پاس ایک سے زیادہ دو تین یا چار at least دو choices ہوتی ہیں اور آپ ان میں سے کسی ایک choice کو adopt کرتے ہیں اور باقی choices آپ چھوڑ دیتے ہیں for example metric کے بعد آپ کیا کر سکتے تھے آپ ICS کر سکتے تھے آپ ICOM کر سکتے تھے آپ pre medical میں جا سکتے تھے آپ pre engineering میں جا سکتے تھے یہ آپ کے پاس multiple options تھے لیکن آپ نے کہا میں ICS کرنا ہے تو آپ نے decision decision لیا آپ نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں آپ نے ایک چیز کو adopt کیا اور باقی جتنے بھی options سے definitely ان کو forego کیا یہ decision structure سے کیا مراد ہے decision structure سے مراد ایسے programs ہیں جو کہ decide کرتے ہیں decide کرنے سے کیا مراد ہے یعنی یہ ایسے program ہوں جنہیں left یا right path adopt کرنا پڑے گا دوسرے لفظوں میں دو options ہوں گے program کے پاس اور program کسی ایک option کو adopt کرے گا یہ simplest example ہے multiple options بھی ہو سکتے ہیں definitely ہم آگے چل کر دیکھیں گے لیکن فیل وقت میں آپ کے پاس یہ point کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ decision construct کہتے کسے ہیں یعنی program کا ایک ایسا structure جس میں program simply straightforward statements کو execute نہیں کرتا بلکہ ان میں سے کسی statement کے اوپر جا کے program خود سے decide کرتا ہے کہ یا تو یہ statement چلا ہوں یا پھر میں اس کو نہیں چلا ہوں اور اس conditions کو evaluate کرتا ہے اور ان conditions کو evaluate کرنے کے بعد آپ program کو decide کرتا ہے کہ یہ condition true ہے یا false ہے اگر condition true ہو جائے تو آپ کا program کسی ایک path کو adopt کرتا ہے false ہونے کے صورت میں کسی دوسرے path کو adopt کرتا ہے یا پھر multiple conditions بھی impose کر سکتے ہیں اپنی next video میں ہم سب سے پہلے if structure کو discuss کریں گے جو کہ simplest structure ہے decision construct میں